اظر علی صاحب اگر بابر آزم کی بات کریں تو ریکارڈز ویسے تو بناتے رہتے ہیں اور خوشی بھی بہت ہوتی آج انہوں نے ایک پھر سے نیا ریکارڈ بنایا ہے وہ ہائیسٹ رنس گیٹر ہیں ٹی ٹوئنٹی میں ان کی اچیفمنٹ کے بارے میں آپ کیا کہیں گے لیکن اس کی کنسسٹنسی اس فورمیٹ میں نوملی اس فورمیٹ میں کنسسٹنسی اتنی نہیں ہوتی وہ تو سیکنڈ ٹو نن ہے اور گریٹ اچیفمنٹ ہے جتنے میں خیلی ایک سو بیس یا ایک سو اکیس میچوں میں ایک سو بیس ان کے اور ایک سو اٹھارہ قولی کے ہیں ابھی اگر باقی سٹیٹس میں جائیں گے تو لمبی ڈیبیٹ ہوگی لیکن آئی فیل کہ سٹل اپراؤڈ مومنٹ فور بابر آزم این پاکستان کہ ہمارے پاس ایک ایسا پلیئر ہے جو ورلڈ میں اس ٹائم پہ بیٹنگ میں پاکستان کے بہت کم بیٹرز ہیں جنہوں نے ورلڈ میں اپنا نام بیٹنگ کی وجہ سے بنایا ورنہ ہماری زیادہ تر جو ہم مشہور ہیں وہ بولرز کی وجہ سے زیادہ ہوتے ہیں جو ٹاپ کے بیٹرز انڈیا کی طرف سے آتے ہیں باقی اسٹریلیا انگلینڈ یہ در سے آپ کو بیٹرز زیادہ بھی لے بابر آزم ایک ایسا برینڈ آیا ہے آپ کے بیٹنگ میں جس نے بیٹنگ میں اپنا نام بنایا ہے حضر بھئی اس میں ایک اور سیکنڈ کوسٹر بھی لیتے جائیں نمبر وان آنا رزوان بھی دوڑھائی سال سے ہم دیکھ رہا ہے یہ بھی ہے بے تہاشا دونے نے ریکارڈ بنا دیئے کہیں نہ کہیں یہ ڈیبیٹ پھر بھی ختم نہیں ہو رہی سٹرائک ریڈ کا مسئلہ پرسنل مائل سٹون ٹیم کی کوئی ٹائٹل جیتنا آپ کو لگتا ہے کہ یہ پرسنل پرفارمنس بعد میں آتی ہے پہلے ٹیم کی وکٹری ٹائٹل جیتنا پہلے آتا ہے اور یہ بعد میں کوئی بھی یاد نہیں رکھتا جیسے پرائم اگزمپل انڈیا کی ہم لے لیتے ہیں کہ سارے ٹنڈولکر نے اپنے نام ریکرڈ اپنے نام کیے جو وکٹریز ویراد کولی نے دلوا دی انڈیا کو تو اب لوگ شاید ٹنڈولکر کو اس طرح ریڈ بھی نہیں کرتے اس طرح ویراد کولی کو کرتے دیکھیں ٹنڈولکر کا تو ایک تھوڑا سا اگر اس کی دیکھا جائے تو ٹنڈولکر کی جو ٹیم تھی نا جو اس کے ساتھ وہ اتنی سٹرانگ نہیں ہوتی تھی جتنی ویراد کولی کو بالنگ سٹرانگ ملی ہے نا سپنر فاس بولر ویراد کولی کے ٹائم پہ بالنگ یونٹ بھی انڈیا کا بہت امپروو ہو گیا تو ویراد کولی کے پاس ایج یہ ہے کہ اس لیے وہ فنش بھی کر پاتے تھے یا میچ جیتے بھی زیادہ ہیں کہ باقی پلیئرز کا جو سٹینڈرز وہ بھی بہت زیادہ اوپر ہو گیا تھا جو نائنٹیز کی انڈین ٹیم تھی نا بہت زیادہ بیٹنگ ریلائنڈ ہوتی تھی اور سپیشلی ٹنڈولکر پہ بہت زیادہ ہوتی تھی پالنگ ان کی اتنی سپیشلی آؤٹ سائیڈ انڈیا جا کے وہ آؤٹ نہیں کر پاتے تھے دوسری ٹیموں کو یا ان کو کنٹین نہیں کر پاتے تھے فیل کہ ٹنڈولکر کا یہ ڈرو بائک رہا ہے انہیں کھولی کے پاس یا بابر ایون بابر کے پاس بہت زبردست بالنگ اٹائک راست تین چار سال میں آپ کے پاس بالنگ اٹائک بہت زبردست ہم کہتے رہے گے پاکستان کے پاس اس ٹائم بیسٹ فاسٹ بالنگ اٹائک ہے بابر کو رزوان کو زیادہ ٹورنمنٹس جیتنے چاہیے تھے اس ٹائم پہ اور قریب بھی آئے جیتنے کے لیکن آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے کہ آپ پرسنل مائل سٹونز ہوتے ہیں لیکن جب تک ٹیم نہیں جیتے گی پرسنل مائل سٹونز کا اتنا کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کی ٹیم پہلے ہے ٹیم کی ریکوائرمنٹ پہلے ہے پھر آپ کے اپنے پرسنل مائل سٹونز ہیں اور اس میں آپ اگر ہماری بالنگ بھی دیکھیں میں شاید اس میں یہ پوائنٹ مس کر رہا تھا جب بالنگ کے بارے میں آ رہا تھا کہ بالرز بھی اب ایسا لگتا ہے کہ پرسنلی وگٹس کی طرف جا رہے ہیں ایسے پارٹنرشپ بالنگ نہیں کر رہے بیک ٹو بیک اچھے آور نہیں کر رہے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ میں کتنے وگٹس لے رہا ہوں ایسی فیل آ رہی ہے اور اسی طرح بیٹنگ میں بھی یہی ہے اس لیے میں اس فیور میں تھا کہ اپننگ پارٹیشن کوئی ہمارے شوق نہیں تھا کہ بابر رزوان کی جوڑی کو توڑیں ہم یہی چاہتے تھے کہ اگر آپ نے ٹورنمنٹس جیتنے ہیں تو آپ نے اگریسیف سٹارٹ کرنا ہے اگر دونوں بابر رزوان ایک ہی پیس پہ کھیلیں گے ایک سو پندرہ ایک سو دس کے سٹرائک ریٹ پہ دونوں کھیل کے ایک ڈیسنٹ پارپلیک کھیلتے تھے یہ نہیں کہتے بہت برا کھیلتے تھے لیکن دنیا دوسری طرف جا رہی ہے وہ ساٹھ پینسٹھ کر رہے ہیں ہم پنتالیس پچپن پر ٹھہرے ہوئے ہیں اور پھر اس کے بعد بھی ہم سلو رہتے ہیں تو آئی تنگ کہ وہاں پر جو ہے وہ وہ ٹیم کو آگے رکھنا چاہیے بابر رزوان نے جتنی کٹھی اوپن کی ہے نا اس میں تو زیاری بات ہے آپ سکسیسفل اگر ہو گئے ہیں اور کنسٹلی ایک فارمولا ان کا کامیاب ہو گیا ہے تو ویل ان گوڈ لیکن ٹیم کہاں جا رہی ہے وہ دیکھنے کی ضرور